امام گزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک باغ تھا اس کے کئی حصے تھے بادشاہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ میرے لیے اس ٹوکری میں بہترین اور ہمدہ قسم کے پھل لے آؤ مگر شرط یہ ہے کہ جس حصے میں جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی پھل پسند نہ آئے تو وہاں دوبارہ اس حصے میں نہ آنا وہ آدمی باغ کے ایک حصے میں داخل ہوا تو وہاں اسے کوئی پھل پسند نہ آیا اسی طرح وہ ایک ایک کر کے تمام حصوں میں گیا لیکن کوئی ایک بھی پھل اس کے دل کو نہ بھایا جب وہ آخری حصے میں پہنچا تو حیرت زیادہ ہوا کیونکہ وہاں کچھ بھی نہ تھا اور وہ شرط کے مطابق واپس ان حصوں میں جاب بھی نہیں سکتا تھا جہاں پھل تھے مجبوراں وہ خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا بادشاہ نے پوچھا میرے لئے کیا لائے ہو اس نے جواب دیا کچھ بھی نہیں لائے امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے باغ سے مراد انسان کی زندگی ہے اور ان حصوں سے مراد انسان کی زندگی کے ایام ہیں ٹوکری سے مراد انسان کا نام عمال ہے انسان کہتا ہے کہ میں کل سے نیک عمال شروع کروں گا اور کل سے نماز پڑھوں گا لیکن کل کل کرتے ایک دن موت اسے اپنی اگوش میں لے لیتی ہے اور جو دن گزر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے تو یہ اللہ کے پاس خالی دامن چلا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے